کراچی میں ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے پر پابندی کے حکم پر عمل کیا جائے گا ٹریفک پولیس شہر کے تیرہ مقامات پر ناکے لگائیں گی نوٹیفکیشن کے مطابق ہر ناکے پر چار پولیس سہلکار ڈیوٹی دیں گے ڈی آئی جی ٹریفک کے مطابق پولیس افسر ہر ناکے پر چالان مشین کے ساتھ موجود ہوگا تفصیلات دانیال سید سے جانتے ہیں دانیال بتائیے گا آج بلکل عدالت پر عدالت کی حکمات پر ٹریفک پولیس سہلکار جو ہیں متحرک ہو چکے ہیں شہر کے تیرہ مقامات ہیں جہاں پر ناکے لگا کر ایوی ٹریفک کی حامد و رفت کو بند کیا گیا ہے عدالت میں حکمات دیئے تھے کہ شہر میں چوبیس گھنٹے ایوی ٹریفک چلنا ہے جو حسات کا باعث ہے ٹریفک جیم کا باعث ہے اس وقت ہمائے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی اقبال رضا ان سے مزید جانتے ہیں عدالتی حکم اور آئی جی کراچی اور ڈی ای جی ٹریفک صاحب کے حکم کو تعمیل کرتے ہوئے بقیدہ جو تیرہ پوائنٹ لگائے تھے ان میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے میں اپنی سپر ویزن میں اپنے ایس او کو لے کے آئے ہوں ہیوی ٹریفک کو ہم کراچی میں داخل ہونے نہیں دیں گے جو ہونا چاہے گا اس کے خراب سر سے سر خانونی کاروائی کی جائے گی اور اس کو بند کیا جائے گا یہ بھی بتایا گیا ہیوی ٹریفک کے کیا عقاد ہیں شہر میں اب جو عدالتی حکم دیا ہے اس کے مطابق صبح آٹھ بجے سے لے کے رات گیارہ بجے تک وہ شہر میں داخل نہیں ہوگی نہیں ہو سکتا ہے رات ایک بجے کے بعد داخل ہو سکتا ہے گیارہ بجے تک سکتی سے عمل کریں گے انشاءاللہ اور اس لئے ہم لوگ اسٹم موجود ہیں بلکل ٹریفک کولیس حکام آپ نے دیکھے سرکوں پر موجود ہیں تیرہ مقامات ہیں جہاں پر ٹریفک کولیس کی نفری کو تائنات کیا گیا اور ہیوی ٹریفک کو شہر میں داخل ہونے نہیں دیا جارہا جو گھر بنانے کے لیے جو ہیوی ٹریفک کے سمال ہوتا ہے وہ تعمیراتی کام میں جو سمال کیا جاتا ہے سولیڈ ویسٹ منیجمنٹ کی جو گاڑی ہیں جو کچھروں اٹھاتی ہیں اور فائر بگیٹ کی گاڑیاں یہ استثناء ہے یہ شہر میں کسی بھی وقت گاڑی چلائی جا سکتے ہیں شکریہ کرپشن کے خلاف عالمی دن کی مناسبت سے سبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ریلی میں چائمین اینٹی کرپشن محمد نواز شیخ اور دیگر نے شرکت کی آزاد نوڑیوں اس وقت سید ناصر حسین شاہ کے ساتھ موجود ہیں تفصیلات ان سے جانتے ہیں آزاد بتائیے گا آج کرپشن کے خلاف پوری دنیا کی طرح دنیا کی طرح کراچی میں بھی عالمی دن میں منایا جا رہا ہے اس عالمی دن کے موقع پر میکمہ انٹی کرپشن جانب سے ریلی کا انقاض کیا گیا جس کی قیادت سبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کر رہے ہیں اس حوال سے جانتے ہیں ناصر حسین شاہ سے کرپشن کا خاتمہ کس طرح ہو سکتا ہے شاہ صاحب کرپشن کا خاتمہ کس طرح ہو سکتا ہے دیکھیں کرپشن ایک ناصر ہے کسی بھی معاشرے کے لیے کسی بھی ملک کے لیے اور اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے اور اس کا خاتمہ سب نے مل کر کرنا ہے اور اس پہ اس وقت جس طرح کیسز ہوئے ہیں اور جو سخت ایکشن کیے گئے ہیں ان کی اور مزید ضرورت ہے لیکن یہ سب کا مشترکہ کام ہے جس میں گورنمنٹ کا تو ہے ہی ہے لیکن عوام اور وہ لوگ وہ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کو بھی آگے آنا پڑے گا تاکہ جو کلپرٹ ہیں اور جو لوگ ہیں اسے ملوث ان پر ایکشن لیا جا سکتا ہے جی بلکل یہ تھے وزیر بلدیات سید ناصر تنشاہ صاحب جنہ کا کہنا ہے کہ سب کو مل کر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا ساری بنتی تک آئیں مل کر اس کرپشن کا خاتمہ کریں جی کے بہت شکریہ کوئٹا میں پہلا وومن جنڈر بیس مارٹ پولیس ٹیشن قائم کر دیا گیا ہے پولیس ٹیشن کی مارت کا افتاہ محسن بٹ نے کیا وومن پولیس ٹیشن میں پہلی اسے چو زرگونہ کاکڑ کو تائنات کیا گیا بات کریں گے سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہے سمر بتائیے گا آج بلکل دیکھیں اس وقت میں کوئٹا میں وومن سمارٹ پولیس ٹیشن میں موجود ہوں اس پولیس ٹیشن کی خاص بات کیا ہے کہ جو خواتین کوئٹا بھر میں کہیں بھی تشدد کا شکار ہوتی ہے یا انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو یہاں ون ونڈو آپریشن ہے ہمارے ساتھ یہاں ایسے چو وومن موجود ہیں سر پہلے تو یہاں پہ وومن پولیس ٹیشن کی کوئی اویرنس نہیں تھی لوگوں کو بہت پتا نہیں تھا لیکن ابھی ڈے بائی ڈے سوشل میڈیا کے تروں اور ہمارے جو میسیجز ہم لوگوں نے ریکارڈ کرائے ہیں تو اس کے حوالے سے اب زیادہ خواتین کو پتا چل رہے اور وہ لوگ اپنے حقوق کے بارے میں جاننے لگی ہیں اب ان کو کوئی ڈمیسٹک کوئی وائلنس ہوتی ہے یا ان کے کوئی پروپرٹی کا کوئی ہوتا ہے یا ان کے کوئی ڈرائونگ لیسنس کا ایشو ہوتا ہے ان کو پہلے جانا پڑتا تھا وہاں پہ میل ون فائف سینٹر میں یا ٹرافک سینٹر میں لیکن اب ایسا ہے کہ اب ان کو ون ونڈو پہ یہ ساری چیزیں ساری سہلیات جو ہیں وہ ملنا شروع ہو گئی اس مقام پہ موجود ہوں چائنڈ پروٹیکشن روم ہے یہ دیکھیں ڈے کیر جو ہے سینٹر بھی بنایا گیا ہے میڈم اس ڈے کیر سینٹر کے حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا یہ ڈے کیر سینٹر ہم لوگوں نے ابھی ایک بنایا ہے ریسنٹلی ہی کہ جو مدرز یہاں پہ کام کرتی ہیں ان کے بچوں کی سہولت کے لیے ان کو یہاں پہ ایک اچھا سا ٹائم یا اچھا محول دینے کے لیے یہ چھوٹا سا ڈے کیر سینٹر ہم لوگوں نے بنایا ہے جس کو لک آفٹر کرتی ہیں ایڈیشنل اے اے جی ہماری ہیں ارسلہ میڈم صاحبہ بہت شکریہ یہ تھی میڈم زرگونا تو بڑی اچھی بات ہے کہ کوئٹا میں جو ہے اس طرح کا تھانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے خواتین جو ہیں کوئٹا میں رہنے والی خاص کر جو ہے بلا ججک یہاں پہ آکے اپنی رپٹ درج کرا سکتی ہیں کوئی انہیں مسئلہ درپیش ہے وہ حل کر سکتی ہیں اور جس طرح یہاں پاسپورٹ یا دیگر جو ان کے لیے ڈرائیونگ لیسنس کے لیے بھی بقیدہ ایک جو ہے ڈسک قائم کی گئی ہے تو یقیناً یہ اچھی خبر ہے جی بہت شکریہ آپ کا اہم خبر شامل کریں سپریم کورٹ نے نئے ریکوڈک معاہدے کو قانونی قرار دے دیا نئے ریکوڈک معاہدے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا جبکہ صوبے مادنیات سے متعلق آوانین میں تبدیلی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ نے نئے ریکوڈک معاہدے کو قانونی قرار دے دیا ہے نئے ریکوڈک معاہدے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں صوبے مادنیات سے متعلق آوانین میں تبدیلی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ نے نئے ریکرڈک معاہدے کو قانونی قرار دے دیا ہے اور سپریم کورٹ کے جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نئے ریکرڈک معاہدے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے مزید یہ بھی کہا گیا کہ صوبہ مادنیات سے متعلق قوانین میں تبدیلی کر سکتے ہیں قوانین میں تبدیلی کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ کے جانب سے یہ کہا گیا صوبہ مادنیات سے متعلق قوانین میں تبدیلی کر سکتے ہیں نئے ریکرڈک معاہدے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے دیا ہے نئے ریکوڑک معاہدے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے سوبے مادنیات سے متعلق آدانین میں تبدیلی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے نئے ریکوڑک معاہدے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے سپریم کورٹ نے نئے ریکوڑک معاہدے کو قانونی قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے نئے ریکوڑک معاہدے کو قانونی قرار دے دیا ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نئے ریکوڑک معاہدے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے مزید بات کرتے ہیں امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں امانت بتائیے گا اس نئے معاہدے کے مطالق سپریم کورٹ کے جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے جی سپریم کورٹ میں صدر ممنگت نے ریکوڑک منصوبے سے مطالق جو نیا معاہدہ کیا گیا ہے اس کا رائے طرف کی تھی اور سپریم کورٹ آج اپنی رائے کنا رہی ہے چیز ہے پاکستان کے طرف رائی میں پانچ رکھنی لاجر پینچ نے ممنگت کو رائے محفوظ کی تھی اور سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں نیا جو ریکوڑک معاہدہ کیا جا رہا ہے اس کو قانونی گراد دے دیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جو رائے سنائی جا رہی ہے اس نے جی کہا کہ ہیں کہ محضیاتی حوالے سے بھی ریکوڑک معاہدہ جو ہے وہ درست ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور تمام قانونی تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے گئے ہیں اس معاہدے میں اور بلوجستان اسمبلی کو بھی ریکوڑک معاہدے سے متعلق تفتیلی بریفنگ دی گئی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی غیر ملکی مہرین سمیت پاکستانی جو سینئر وقلہ ہیں انہوں نے عدالت کی معاملت کی اور ریکوڑک معاہدے سے متعلق عدالت کی معاملت کی گئی جس پر عدالت اپنی یہ رائے سنا رہی ہے اور عدالت نے ریکوڑک منصوبے کو قانونی پراتے دیا ہے بہت شکریہ امانت آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے سپریم کورٹ نے ریکوڑک معاہدے کو قانونی قرار دیا ہے نئے ریکوڑک معاہدے میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہے صوبے مادنیات سے متعلق قوانین میں تبدیلی کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے کہا گیا سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دی ہے